السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں چکن ممتاز بنانے کی ریسپی بہت فرمائی شائعہ آپ لوگوں کی جب میں نے مٹن کے ساتھ یہ ریسپی شیئر کی تھی تو آپ سب ہی کی ریکویسٹ کو پورا کرتے ہوئے میں یہ ریسپی آپ کے لئے لے کر آئی ہوں بہت ہی لذیذ بننے والی ہے ٹرائے کرنا تو اس کو بنتا ہے بہت اچھی لگتا ہے تو چلیے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں پیاز اُبال لینی ہے تو دو میڈیوم سائز کی پیازیں تقریباً ڈیڑھ کپ کے قریب ہیں اور اس میں ہم ڈیڑھ کپ کے قریب ہی پائیں ڈال دیں گے ٹوٹل میں نے ڈیڑھ کپ اس میں پائیں ڈال لیا ہے اور اسی کے ساتھ ہم اس میں ڈال لیں گے بیس سے بائیس بادام یا پھر آپ کاجو کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور چار پانچ ہری میرچ لے لیں گے یہ تیکھی باری ہری میرچ ہے تو اپنے ٹیسٹ کے حساب سے پر ایک اُبال آنے دیں گے پھر گیسی فلم کو برکود دھیما کر دیں گے اور لو فلم پر اس کو ساتھ سے آٹھ میٹ کے لئے پکا لیں گے اور بیج بیج میں اس کو چلاتے رہیں گے تو یہاں پر تقریباً ساتھ سے آٹھ میٹ میں نے اس کو پکا لیا ہے اب ہمیں کیا کرنا ہے گیسی فلم کو بند کر دینا ہے اور اس کو تھنڈا ہونے کے لئے رکھ دینا ہے اس کو روم ٹپرچر پر آنے دیں گے اور پھر بادام کو ہم چھیل لیں گے اُبالنے کے بعد بہت آسانی سے ان کا چھلکا اتر جائے گا اور ان کو تھنڈا کر کے پیس لیں گے پیستے ٹائم اس میں وہ ہی پانی ڈال دیں گے جس میں کی ہم نے پیاس کو اُبالا تھا تو ضرورت کے حساب سے وہ پانی اس میں ڈال دیں گے باقی کا پانی باب میں یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح میں نے اس کو فائن پیس لیا ہے ہمارا پیس تیار ہو گیا ہے اس پیسٹ کو ابھی سائیڈ میں رکھ دیں گے بہت سے ویورز کہتے ہیں کہ یہ پیاز اُبالنے کا کیا مقصد ہے تو پیاز اُبالنے سے جو پیاز کے اندر مٹھاس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اِدھر میں نے ساسو پچاس گرام چھکن لیا ہے چھکن میں ہم ایک ٹیبل سپون لہسو نورہ درگ کا پیس ڈال دیں گے ساتھ میں کچھ جائیں گے ایک ٹی سپون بھر کے کوٹاوہ سابود دھنیا ایک ٹی سپون کالی میرز کا پاورڈر دردرہ پاورڈر لیں گے ایک ٹی سپون بھونے میں زیرے کا پاورڈر لیں گے اور ایک ٹی سپون لیں گے نمک یا پھر ٹیسٹ کے حساب سے تو یہ سبھی مسالی چلے جائیں گے چکن میں اور ساتھ میں جائے گا دہی 3x4 cup یعنی 150 گرام کے قریب سادھا دہی ہے یہ اب سبھی انگریڈنٹس کو اچھی طرح سے ملا کر 10 منٹ کے لیے مائنیشن کر دیں گے تو ابھی میں نے سب کچھ اچھا سے مکس کر دیا 10 منٹ کے بعد اب ہمیں لینا ہے ایک پین جس میں کی ہمیں اس کو پکانا ہے اور آدھا کپ کے قریب اس میں ہم تیل ڈال دیں گے کچھ سابود گرب مسالے ڈالیں گے ایک ٹی سپون سفیس زیرہ ایک جاوی تری کا پھول ایک بڑی الائچی کچھ ٹکڑے دالچینی کے چھ ساتھ چھوٹی الائچی اور آدھا ٹی سپون کالی مرچ اور چھ سے ساتھ لانگ اور ان مسالوں کو ہمیں ہلکا سا کریکل کر لینا ہے جب یہ مسالے ہلکے سے کریکل ہو جائیں گے ان کی خوشبو تیل کے اندر ریلیز ہو جائے گی ہمیں اس میں مائنیٹ کیا ہوا چکن ڈال دینا ہے اور ہائی فلیم پر ہم چکن کو خوب اچھے سے بھون لیں گے 8 سے 10 منٹ کے لیے ہمیں چکن کو بھون لینا ہے اور اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں چکن اچھی طرح سے بھون چکا ہے میں نے 8-10 منٹ کے لیے اس کو خوب اچھے سے بھون لیا ہے اب ہم نے جو پیاز اور بادام پیاز کے پیاز میں بھون لیا ہے اور اس پیاز کے ساتھ بھی ہم اس کو خوب اچھے سے بھون لیں گے اور اس میں میں تیز پتے ڈالنا بھول گئی تھی تو دو تیز پتے ہی میں نے اس میں ڈال لیا ہے آپ شروع میں ہی جب گرہ مسالے ڈالیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پیاز کے پیاز کے ساتھ بھی ہمارا چکن اچھے طرح سے بھون چکا ہے اب ہمیں چکن کو بھلا لینا ہے تو میں نے مکسی کے جار میں تقریباً اور آدھا کپ پائیں ڈالا تھا کیونکہ اس مکسی کے جار میں کافی پیاز کا پیس لگایا تھا تو بس وہی پانی میں نے اس میں ڈال دیا ہے اب ہم اس کو گلا لیں گے تو ہم اس کو ڈھک دیتے ہیں اور پہلے اس کو ہائی فلم پر پکائیں گے جب اس میں خوب اچھے سے اُبال آ جائے گی گیس کی فلم کو دھیما کر دیں گے اور لو فلم پر اس کو بیچ سے پچیس منٹ کے لیے پکائیں گے یا پھر جب تک پکا لیجے جب تک آپ کا جو چکن ہے وہ اچھے سے گل نہیں جاتا ہے بیچ بیچ میں دو سے تین بار آپ اس کو چلا لیجے گا جسے کی جو ہم نے بادام وغیرہ ڈالے وہ نیچے نہ لگیں اس بات کا دھیان رکھیے گا تو تقریباً یہاں پر میں نے اس کو 20-25 مٹ کے لیے دھیمیاش پر پکا لیا ہے اور بیچ میں میں نے دو بار اس کو چلا لیا تھا اب کیا کرنا ہے اگر آپ کو اس میں ایکسٹر پانی دکھ رہا ہے تو ڈرائی کر لیجے گا اپنے ہساپ سے اس کی کنسسٹنسی کو اجسس کر لیجے گا اب میں نے اس میں بیچ سے سلٹ کی بھی باری کٹا با حرادھانیا ڈال دیا ہے بس ایک مکس دے دیں گے اور سپر ڈلیشیس بہت ہی ٹیسٹی چکن ممتاز بن کے تیارے تو اگر آپ نے مٹن کی ریسے پہ دیکھیں تو تھوڑا سا ڈیفرنٹ طریقہ ہے انگریڈنٹس وہی سارے ہیں لیکن بس آپ کو کیا کرنا ہے بھوننے کے بعد اس میں پیاز کا پیسٹ ڈال دینا ہے جبکہ مٹن میں ہم نے اس کو گلانے کے بعد ڈالا تھا اس کا ریزن یہ ہے کہ پریشر ککر میں ہم اس کو بیچ بیچ میں چلا نہیں سکتے ہیں ایک بار پکنے کے لیے رکھ دیا تو پھر رکھ دیا جبکہ پین میں ہم بیچ بیچ میں چلا سکتے ہیں جس سے کیا شور ہو جاتا ہے تو بس سوپر ڈیلیشیس ہمارا مٹن ممتاز تھیار ہے آپ دیکھ رہے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس بنائے گی اور کھانے میں بس مزہ ہی آ جائے گا آپ کو بہت ہی ہلکے کھلکے مسائلوں سے بہترین ڈیش بن کر تھیار ہوتی ہے اور آپ جس کو بھی کھلائیں گے ہر کسی کو یہ بہت پسند آئے گی یہی ریسپی مٹن میں بنانا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا تو ٹرائی کی جو ہی ریسپی اور مجھ کو اپنے فیڈبیکس دیجئے کیسے بن کر تیار ہو آپ کا چکن ممتاز اور ریسپی پسند آئیے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تینک فور وچنگ دے ویڈیو اللہ حافظ